جو بھی موضوع ہے وہ اپنی جگہ درست ہے اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان تمام افراد کو مجاہد بنایا کس نے اس لیے کہ جو بھی کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے ساتھ افراد موجود ہیں بہتر پچھتر اکسو بیس یہ سب کے سب بنی حاشم تو ہی نہیں سب کے سب نے جنگ کبھی کی نہیں اس میں سے بعض تو ہوئے جو مخالفین علی تھے بعض وہ تھے جو کردار کو دیکھ کر امام کے پاس آگئے تھے سب نے جنگ نہیں کی لیکن جنگ نہ کرنے کے باوجود مجاہد بنا دینا یہ کمال ہے یہ کمال کیسے ہوا یہ اخلاق امام اور کردار امام کو دیکھنے کے بعد ان افراد نے اپنے کو کردار حسین میں زم کر دیا کہ جس کے بعد اب جو بھی اس میں زم ہو کے باہر نکلا تو اب یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ بنی حاشم ہیں یا پھر بنی حاشم کے علاوہ افراد ہیں لیکن علم رجال میں یہ تو افراد ہیں جنگ ختم ہو گئی جنگ ختم ہو گئی اسر آشور جنگ ختم ہو گئی لیکن علم رجال میں ایک تعریف ہی ہوتی ہے کہ جو افراد روایت کو نقل کرتے ہیں وہ خواہ عورت ہو یا آدمی اسے راوی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے بعض روایتوں مومنی حضرت عائشہ سے ہیں اسے بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے کیوں؟ اور بعض روایت آناز بن مالک سے ہیں انہیں بھی تسلیم کیا جاتا ہے بعض روایت حضرت علی سے ہیں یعنی جو مرتبہ حضرت علی کا ہے علم رجال میں وہی مرتبہ ایک عورت کی روایت بیان کرنے کا ہے یعنی وہ بھی راوی ہے وہ بھی راوی ہے اب کربلا کے میدان میں جن لوگوں کا جہاد اسر آشور ختم ہو گیا وہ جہاد ختم ہو گیا اب اگر وہ لوگ وہیں شہید ہو کے رہ جاتے ہیں ان کے لاشے دفن ہو جاتے ہیں تو ہم تک یہاں تک کیسے بات پہنچتی؟ معلوم یہ ہوا کہ اسر آشور کے بعد کوئی ایک ایسا جہاد ہے جس کو لے کر جناب زینب عوریا مقام گھر گھر پہنچی ہیں اس جہاد کی یاد میں آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ مسلسل احتجاج اور جہاد کر رہے ہیں اس ظالم کے خلاف جو کربلا کے میدان میں امام عالی مقام پر ہوا تھا اگر وہ مجاہدہ کربلا کے میدان میں نہ ہوتی کہ جنہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے اور اپنی تحریروں کے ذریعے اور امام عالی مقام یعنی امام زمن اللہ عبدین علیہ السلام نے جو تقریریں فرمائی ہیں جناب امی قلسوم سلام اللہ علیہ نے جو تقریریں بیان فرمائی ہیں اُس جہاد کا مقابلہ اُس جہاد سے نہیں ہو سکتا جو اثر آشور تک تھا اس لیے کہ وہ جہاد ایک آسان جہاد تھا صبح سے شروع ہوا اثر آشور ختم ہو گیا لیکن یہ جہاد کی جو اثر آشور شروع ہو رہا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ مسلسل چلتا رہے گا امام عالی مقام کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ماں بہنوں کو سر بازار ننگا دیکھنا ہے سر ننگے دیکھنا ہے لیکن جہاد کرنا ہے لیکن امام عالی مقام کے پیغام کو پہنچانا ہے اور امام نے اُس پیغام کو جو امام نے چوتھے امام کو دیا تھا کہ اے میرے شیعوں کہ جب کبھی تھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا جبکہ بھئی عزیز کے مرنے کی اطلاع ہے تو ہمارے اوپر گریہ کر لینا بس یہ گریہ کرنا اور یاد کرنا ہی اس مسلسل جہاد کا ایک راستہ ہے جس کے اوپر ہم آج تک گامزن ہیں وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالمين